اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم ناظرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ بخیر وعفیت ہوں گے اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہمیشہ خوش و خرم رکھے اللہ تبارک و تعالی آپ کو تمام بیماریوں سے پریشانیوں سے دور فرمائے محترم ناظرین روزانہ کی طرح آج بھی ہم آپ کی شدمت میں ایک اہم وظیفہ اور عمل کے ساتھ حاضر ہوئے ہیں آپ سے درہاس ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھئے گا انشاءاللہ ضرور فائدہ ہوگا محترم ناظرین جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ شب برات کا دن ہے تو آج کے دن رات کو ایک تسبیح پڑھ لیں اس کو پڑھ کر جو چیز مانگیں انشاءاللہ تبارک و تعالی اس عمل سے آپ کے اس نیک کام سے آپ کو فائدہ ہوگا اور آپ کی جو مراد ہے وہ آپ کو حاصل ہو جائے گی محترم ناظرین شب برات جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کے مطلق احادیث میں ذکر ہوا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رات کو جو ہے عبادت کا معمول بنایا اور اگلے دن روزہ بھی رکھا اور یہ چیز غرچہ متواتر نہیں ہوئی لیکن کیونکہ اس کے اوپر عمل صلحہ کا نیک لوگوں کا رہا ہے مختلف اوقات میں لہٰذا اس عمل کو دہرانا اور اس دن خاص عبادت کرنا رات کو نوافل جس قدر کو سکن پڑنا رات کو اللہ تبارک و تعالی سے معافی مامنا اور یہ ارادہ کرنا کہ آئندہ آنے والی زندگی میں اللہ تبارک و تعالی کے حکامات پر عمل کروں گا تو گوئے کہ یہ ایک اچھا عمل ہے اس رات کو یہ عمل کرنے کے بعد اگلے دن روزہ رکھنا اور اس کی کوشش کرنا یہ بھی ایک بہترین عمل ہے محترم ناظرین کیونکہ اس رات کو ایک حدیث کے اندر ذکر ہوا کہ اللہ تبارک و تعالی اتنی زیادہ اپنے بندوں کو بخشش فرماتے ہیں کہ قبیلہ بن قلب کی بخشیوں کے جو پیوٹ پر جو بال ہیں ان سے بھی زیادہ اللہ اپنے بندوں کو بخشش فرماتے ہیں لہذا کوشش کریں کہ اس رات کو جاغیں انفرادی طور پر اللہ تبارک و تعالی سے ڈائرک اپنا رابطہ کریں مجالس میں بیٹھنا یا روشنیاں جلانا یا اکٹھا حجوم بنانا اس سے دور رہتے ہوئے انفرادی طور پر عبادت کو معمول بنائیں اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں کیونکہ جو چیز اپنے لئے آپ پسند کرتے ہیں وہ چیز آپ جب تنہائی میں اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں گے تو اللہ تبارک و تعالی آپ کو وہ چیز ضرور بے ضرور عطا فرمائے گا محترم ناظرین دنیا کے اندر ہماری جتنی بھی خواہشات ہیں ضروریات ہیں ہم جب انسانوں سے مانگتے ہیں تو آجزی کے ساتھ مانگتے ہیں انکساری کے ساتھ مانگتے ہیں اپنی مفتاجی کو اس شخص کے آگے اس جماعت کے آگے بیان کرتے ہیں تو ہمارا وہ عمل پورا ہو جاتا ہے لہذا ہمیں وہ چیز عطا کر دی جاتی ہے مثلا ہمیں کسی سے پیسوں کی ضرورت ہو کسی سے مدد کی ضرورت ہو تو ہم اس شخص کے پاس جاتے ہیں اور ہم اس سے آجزی یعنی اپنی پریشانی کو بیان کرتے ہیں محترم ناظرین اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں کو پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد احتیاج کو انسان کے ساتھ رکھا مفتاجی کو رکھا لہذا ہمیں چاہیے کہ جب ہم اللہ تبارک و تعالی کے سامنے گڑ گڑائیں عبادت کریں تلاوت کرنے کے بعد دعا کریں اور جب بھی مانگیں تو ہمیں احتیاج کے ساتھ مفتاجی کے ساتھ اللہ سے مانگنا چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی کو اجز اور انکساری بہت پسند ہے جبکہ اس کے مقابلے میں اللہ تبارک و تعالی کے سامنے بے عدوی سے مانگنا اور اس طرح مانگنا کہ گویا کہ مانگنے کا طریقہ نہیں ہے تو اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے یہی وجہ ہے کہ قرآن پاک اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اِنَّ الَّذِينَ يَسْتَقْبِرُونَ عَنْ عَبَادَتِهِ سَيَدْقُلُونَ فِي جَهَنَّمَا دَاخِرِينَ یعنی وہ لوگ جو اپنی عبادت کے اندر دیکھلاوا کرتے ہیں فخر و تفاہر کا شکار ہوتے ہیں ہم ان کو انقریب جو ہے جہنم میں داخل کریں گے محترم ناظرین یہاں عبادت سے مراد محترم ناظرین جب ہماری عبادت کے اندر ریاقاری ہوگی فخر و تفاہر ہوگا تو اس طرح کی عبادت کرنے سے کے بجائے اگر ہم اجز اور انکساری کے ساتھ اللہ تبارک و تعالی سے مانگیں تو ہماری دعائیں قبول بھی ہوں گی محترم ناظرین اس رات کو عبادت کا احتمام کریں اللہ تبارک و تعالی کے حضور گڑ گڑائیں اور ایک عمل جو انتہائی آسان ہے اس رات کو اور نہ ہو سکے عبادت تو دو رکعت نماز نفل ادا کریں دو رکعت نماز نفل پہلی رکعت میں سورة القصر اور دوسری رکعت میں سورة اخلاص پڑھیں جب دو رکعت نماز نفل آپ نے پڑھ لی اس کے بعد آپ نے وہاں ہی مسلے پر بیٹھے ہوئے گیارہ مرتبہ آپ نے درود ابراہیمی پڑھنی ہے درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ پڑھنے کے بعد آپ نے یاسمی یعنی اے اللہ اے سننے والی ذات اے اللہ اے سننے والی ذات یاسمی آپ نے سو بار آپ نے یاسمی پڑھنا ہے سو بار یاسمی پڑھنے کے بعد آپ نے گیارہ بار دوبارہ درود شریف پڑھ لی ہے یہ پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ تعالیٰ کے حضور گرگڑانا ہے دعا مانگنی ہے اپنے لیے تمام مخلوقات کے لیے تمام انسانیت کے لیے کہ اے اللہ تعالیٰ سب کو کامیابی و کمزانی سے ہم کنار فرما جو مرحومی جو لوگ وفات پا چکے ہیں اے اللہ پاک ان کی بحشش فرما محترام ناظرین یہ انتہائی چھوٹا سا عمل ہے انتہائی آسان عمل ہے اس کو کریں اور ہمارے لئے بھی دعاوں میں ہمیں بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو کامیابی سے ہم کنار فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کو پریشانیوں سے دور فرمائے اللہ تعالیٰ ہماری عبادت کو اپنی جناب میں قبول فرما کر ہمیں دنیا و آخرت میں کامیابیاں عطا فرمائے حاضر ہوں گے قد ایک نئی ویڈیو کے ساتھ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ